مزہ نہیں آتا جب تک ٹیماتر اور ضحیق ہے اس میں تڑکہ نہ لگایا جائے صحیح ہے نا تو اس لیے کوشش کرنا ہوں تڑکے کے بغیر آپ کے سامنے رکھ دوں جو حقائق ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو ولی آہد بنایا تاکہ مسلمانوں میں بعض میں دوبارہ اس مسئلے میں اختلاف نہ ہو اور یزید کو حضرت معاویہ نے وسیعت کی یہ تاریخی کتابوں سے صحیح سنت سے یہ بات ثابت ہے وسیعت کی کہ چار آدمیوں کا خیال کرنا نمبر ایک عبداللہ ابن عمر کہا کہ یہ بزرگ شخصیت ہے یہ حکومت اسلامیہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ والے آدمی ہیں ان کو اپنے کاموں میں لگے رہنے کے نمبر دو عبداللہ ابن عباس یہ عالم شخص ہیں متبحر فی العلم ہیں یہ اپنے علمی کاموں میں لگے رہیں گے تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے نمبر دین حضرت حسین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں ان کی فضیرت کو کا اعتراب کرنا اور ان کے ساتھ عدب و اعترام والا معاملہ رکھنا اور چوتھے عبداللہ بن زبیر ان کے بارے میں کہا کہ یہ ذرا سیاسی نزاج کے ہیں اور ان سے تمہاری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ بغاوت کر سکتے ہیں تھوڑا سا ان سے ذرا ہوشیار رہنا بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بغاوت کی بھی اور حجاج بن یوسف کے دور میں آپ کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد حضرت معاوی کا جب انتقال ہوا ہے تو خلاقت آئی تھی یزید کے ہاتھ میں اور یزید پوری دنیا جو عالم اسلام اس وقت دمشق مصر شام دمشق شام ہی کا علاقہ تھا کوفہ بسرہ یہ تمام علاقوں میں مسلمانوں کی جو امیر المومنین اور خلیفت المسلمین جس کے ہاتھ میں سب نے بیعت کی وہ اس کو یزید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے مکہ اور مدینہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے بہت زیادہ تھے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیعت کے لیے یزید کی بیعت کے لیے آمادہ نہیں ہوئے کیوں آمادہ نہیں ہوئے؟ بغاوت بھی نہیں کی لیکن بیعت بھی نہیں کی نہ بغاوت پہ ارادہ نہ بیعت کا اپنا آرام سے تاریخ میں ایک شخص کا نام جس پر تمام موررخین متفق ہیں جو در حقیقت یہودی تھا اس نے اسلام قبول کیا صرف دکھانے کے لیے اس یہودی کا نام تھا عبداللہ بن سبا شہدہ حضرات نے کبھی نام سنا ہو یہ شخص پہلے دن سے جس دن سے اس نے اسلام قبول کیا ہے قبول کیا ہی نہیں تھا دکھانے کے لیے اس شخص نے پوری کوشش کی کہ کس طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے اور کس طرح ان کی تلواروں کو بے انعام کیا جائے یہ شخص دمش بھی گیا مصر بھی گیا کوفہ بھی گیا تمام مسلمانوں کے شہروں میں گیا اور جا کے یہ بات بتائی کہ دیکھو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد زندہ ہے نبی کے نواز